دلوں کی دشت بیاسے تھے یا دریاؤں میں چاہت کا بہت ہی کم بہاو تھا محبت میں ایک محبت تھی دورے آ محبت 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 میں اتنی بڑی بات کیا دی اور تم نے سن لی اور اس کے باوجود تم فرما بردار بی بی بنی ہوئی کیا کہا محبت شاہ بھی کرو بھی دوریا 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 گھر آتا ہے کھانا بھی نہیں کھاتا نہ کسی سے کوئی بات نہ چیت سو جاتا ہے صبح باپس چلا جاتا ہے دفتر ایسے جیسے گھر میں کوئی اور تو رہتا ہی نہیں تو تم کیوں فکر مند ہو رہی ہو کٹھ لینے دو جو کر رہا ہے ایسے امہ صحیح کہتی تھی آپ شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کی کرنا چاہیے ہاں بھئی یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے میں تھک گئی ہوں دانیال کے مور چھیلتے چھیلتے بہت ہو گئی ہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو نا مت دم گھٹنے لگا ہے میرا اس گھر میں کوئی بات کرنے والا کوئی کچھ شیر کرنے والا ہے ہی نہیں فیزان سے بات کرنی تو کرنی میں تو جیسے وہاں ہوں ہی نہیں تو وہاں کیوں رہ رہی ہو یہاں آ جاؤ جب تک جی چاہے رہو فیزان میں ایک دن بھی مجھے آنی رہن دے گا سنا ایک بچے سے بات نہیں منوا سکتی تم بیٹا بھی تو دانیال کہی ہے نا جب باپ نہیں سنتا تو وہ کیوں سنے گا اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن تمہارے مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نہ دانیال تمہاری بات سنتا ہے نہ تمہاری بات مانتا ہے اب اپنی بھابیوں کو دیکھو کس طرح تمہارے بھائیوں کو اپنی مُٹھی میں کیا ہوا ہے میں بھی یہ سوچتی ہوں میں نے اتنے سال کیسے گزار لیا دانیال کے ساتھ اپنی دل کرتا گھر چانے کو یا دانیال کا سامنا کرنے کو ہومہ عافیس چلی جائدی بہٹا تو اسی اتنی اُلٹی سیدھی سوچیں تو نہ آدی نا دل نہیں چاہرہا تھا عافیس جانے کو اب آس کو نوٹس تو مل گیا ہوگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بڑا شوق ہے رہا تجھے حدالت میں جانے کا تھا تو نہیں ٹھیک اب تجھ سے حدالت میں بات ہوگی بڑا تڑپ رہے ہو بکواس بند کر اور اپنی زوبان سمحال کے بعد کرمچ تمہیں شوق تھا نا یہ سب اگر اس لڑکی کے ساتھ چکر نہ چلاتے تو یہ سب نہ ہوتا کر لو شوق اپنا پورا لیکن یاد رکھنا ہما جس دن میں تجھ سے تیری بچیاں چھینوں گا نا اکل ٹھکانے آئے گی تیری اچھا اب یاد آئی ہے تمہیں بیٹیاں کیا کروگے مجھے چھین کے بھوکا ماروگے انہیں یہ میرا مسکرہ ہے لیکن میں اپنی بچیاں اپنے پاس سکھوں گا وہ میری بھی بیٹیاں ہیں اب رہیں گی نہیں چھین لوں گا میں تجھ سے تیری بچیاں چھیننے کی ہمت ہے تمہیں بڑی ہمت ہے مجھو تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہاں جب عدالت یہ ثابت کرے گی کہ بھوکا ماروگے انہیں سکول نہیں بھیج ستے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے گی جا کے دیکھ لو عدالت میں بھی دیکھتا ہوں عدالت کس کے حق میں کیا فیصلہ دے گی صرف مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو بس اب بھی کیا نہیں ہے تجھے پریشان اب بھی تو میں نے تجھے پریشان کرنا ہے تو دیکھتی جا ہما میں تیرا حشر کیا کروں گا رحم کرو عباس اپنی بچیوں پر رحم مجھے مد بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے بس انتظار کر ماتم کا تیری تباہی کا کر انتظار اب یہ تماشا بھی ہوگا اس گھر میں موسیقی دیکھیں ہم یہ تو ثابت کر دیں گے کہ عباس بچیوں کو پال نہیں سکتا نہ ان کی پرورش کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے اخراجات برداش کر سکتا ہے اور اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ اخراجات اٹھا سکتا ہے تو تب تو کیس کی نویت ہی تبدیل ہو جائے گی دیکھیں وکیل صاحب اگر وہ صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے اس کیس کو لٹکائے گا پھر میں یہ کیس نہیں لٹباؤں گی دیکھیں جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے وہ ایسا کر سکتے ہیں جی بالکل مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے وہ سب کرے گا اب نوکری بھی کرے گا تاکہ بچیاں اسے مل جائے دیکھیں قانون میں تو بچیاں ماں کو ہی ملتی ہیں لیکن وکیل صوترہ کے نکتے نکال دیتے ہیں مطلب کس طرح کے نکتے؟ کردارکشی یا آپ دوسری شادی کر لیں صوترہ کی ہتگنڈے ہوتے ان کے پاس کیا مطلب کردارکشی؟ عدالت میں کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے معمولی سے باتیں ہیں عدالت میں اس سے بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے آپ کو منٹلی پرپیر رہنا ہوگا اس کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امی کہ اب اتنی لمبی مقدمے بازی کروں میں میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ اباس اس طرح بھی مجھے تنگ کرے گا کوئی تو وجہ ہوگی ہما جو یہ سب کر رہا ہے بیٹیوں سے تو اسے لگاؤ ہے نہیں بس وہ مجھے ہی تنگ کرنا چاہتا ہے تمہیں تنگ کرنے کا تو کوئی بہانہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں تم نے دانیال سے بات کرنی تھی؟ نہیں نا امی میرے مسئلے ہیں مجھے ہی حل کرنے دیں بیٹا وہ سمجھدار ہے اس سے مشورہ لیتی تو وہ کوئی سیدھا حل بتا دیتا تمہیں موما تم نے دانیال سے کیا کہا؟ کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں؟ ظاہر ہے ہم انکار کر دیا ہے میں نے انکار کر دیا ہے تو کیا کرو گی اب؟ اب آس سے کھلا لے لوگی تو؟ اپنی بچیوں کو پالوں گی اور کیا؟ ساری زندگی؟ یوں اکیلی رہو گی؟ موسیقی موسیقی ساری زندگی موسیقی 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 دیکھو ہماری درمیان چون کچھ بھی ہو اسکو تم بھول چاؤ میں نے کوئی بات سوچی مجھے بہتر لگی میں نے تم سے پوچھا تمہیں پسند نہیں آئی that's it just forget about it تم پریشان ہو اس کو نوڈس تو مل گیا ہوگا اباس کو ہم آیا تھا گھر پہ بہت دھنگامہ کرکے گیا کیوں کہتے بچیاں اس کی ہیں چین لے گا مجھ سے وہ کدمہ کرے گا let him do it دو دن میں شاپ پورا ہو جائے گا میں یہ رسک نہیں لے ستی میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں جس طرح کا وہ انسان ہے اگر وہ ست پہ آئی گیا ہے تو یہ کھر گزرے گا کیا کھر گزرے گا کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن میں نہیں چاہتی کہ عدالت میں وہ مجھ پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے اور یہ ثابت کرے کہ میں بری عورت ہوں اور اس کی بیٹیوں کی پرورش صحیح نہیں کر سکتی بھئی ایسی کیسز میں ایسا ہوتا ہی ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو یہ ان کی پرانے ہاتھ گنڈے ہیں لیکن میری بیٹیوں پر کیا حثر پڑے گا اچھا بھا کیا کرنا چاہتی ہے تو پتہ نہیں میری بات مانو اما اب آس دو دن موقع میں باز نہیں بھوکت سکتا میں ہوں تمہارے ساتھ تم فکر کیوں کرتی ہو اگر ایسا نہ ہوا تو سارہ منال سارہ منال سارہ منال اسلام علیکم امیر علیکم سارہ نظر نہیں آری سارہ منال وہ وہ بیٹا میں انہیں سکول لینے گئی تھی پھر؟ وہاں آباس آیا ہوا تھا آباس آیا تھا وہاں پہ اپنے ساتھ لے گیا کیا انہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں فون کر کے بیٹا میں تمہیں آفیس میں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی کیوں گھبرا رہی ہو باپ کے ساتھ گئی ہیں تم شمسہ کو فون کرو نہیں امی مجھے خود جانا پڑے گا ان حرکتوں پر اتر آیا ہے وہ ارے بیٹا میں گئی تھی وہاں تالہ لگا ہوا ہے آپ آئیں میرے ساتھ بھئی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے منال اور سارا کو کہاں لے گیا ہے وہ دیکھو ہما اپنے مسائل لے کے میرے گھر نہ آیا کرو آپا میں اپنا مسئلہ لے کر نہیں ہے آپ کے بھائی کا مسئلہ لے کر آئی ہوں تلاک لینے کی جلدی تو تم ہی تھی نا تھوڑا سبر نہیں کر سکتی تھی اب بنواؤ اپنا تماشا بھی اور ہمارا بھی تماشا تو میرا بنا ہے آپا آج تک اس کی شرافت کے دھوکے میں رہی ہوں میں بھئی مجھے نہیں پتا آپ آس کی در ہے آپ پلیز آپ اسے بات کریں اسے سمجھائیں کہ وہ یہ سمنا کریں وہ میرے بخائر نہیں رہ سکتے کر رہی ہی اس کو فون بن جا رہے اسے شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے ہماں ٹھیک تو تم نے بھی نہیں کیا ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک نہیں کیا میں نے زندگی کے اتنے سال ایک نکمے اور ناکارا انسان کے ساتھ گزار دیا جو قدم میں نے آج اٹھائے بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا بتا دیجئے گا اسے کہ مجھے مجبور نہ کرے کہ اپنی بیٹیوں کے لئے میں پلس کے پاس جاؤں بیٹیا وہ اس کی بھی ہیں نہیں ہے اس کی آج تک کیا کیا ہے اس نے اپنی بیٹیوں کے لئے وہ صرف میری ہے ہماں ہماں بیٹا میں دس بار آکے دیکھ چکی ہوں وہ اپنے کسی دوست کے گھر گیا ہوگا امیوس کا ایسا کوئی بھی دوست نہیں ہے کسی پارک میں بیٹھا رہا ہوگا شام ہو گئی آگیا ہوگا آئیں آپ نے ساتھ بچیاں کہاں بچیاں کہاں سارا منال سارا منال اٹھو بیٹا آجو اٹھو اٹھو اپنے ساتھ ان کے باپ کا کر یہ ہے ان کے باپ کے گھر میں دو وقت کی روٹی ہے ان کے لئے اس کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم آگ ہے نا پی اس لیت پر میری اولاد ہے جو چاہوں گا کروں کا کہاں لے کر گئے تھے انہیں جہاں مرضی لے کے جاؤں تم کون بھو دے باپ بن کر تو فٹس پورا کیا نہیں اب یہ تماشے کروگے تم ماما آپ کہاں گئی تھے بیٹا میں ہی تھی ہمیں بھوگ لگی ریا ایک وقت نہیں کھلا سکے تم ایک دن تو کھلا نہیں سکے تم میں نے کہا نا میری اولاد ہے جیسے چاہوں گا رکھوں گا یہ میری بھی اولاد ہے اور تم سے زیادہ اب نہیں رہے گی چھپ عدالت ہمارے سامنے فیصلہ دے گی جا جا کر دیکھ لو عدالت ضرور جاؤں گا امی امی جو بیٹا اب یہ گر جائے گی اس کا ہاتھ پڑھ رہے ہاں ابھی تو تم انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہو لیکن زیادہ دیر رکھ نہیں پاؤ گی یہ میرے ساتھ رہیں گی ہمیشہ یہ حرکتیں کر کر کے تم خود ہی تھک جاؤ گے کیسی حرکتیں ابھی تو تم نے صرف عدالت کا نام سنا ہے عدالت دیکھی نہیں ہے سوچو جب میں وہاں ثابت کروں گا کیا ثابت کرو گی تم بولو کیا ثابت کرو گی تم یہی کہ تمہارا کرد چلاو جتنا چاہو چلاو ایڈوٹ مائن لیکن بات ابھی گھر میں ہی ہے اور تم اور میں بھی گھر پہ ہی ہیں چاہتے کیا ہو بچیاں بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے تمہاری خواہش پہ میں تمہیں تلاک بھی دے دوں گا اور تم ہم عدالت میں خواہر ہونے سے بھی بچہ ہوگی مطلب مجھے پیسے دے دو پیسے پیسے ان بچیوں کے نام پر تم پیسے لوگے صرف پیسے لوں گا صرف پیسے لوں گا کتنے پیسے چاہیے تمہیں صرف مطلب مطلب دگی ضرور دے گی کیونکہ تم ہما کے بہت سے خیر خواہ میں سے ایک ہو اس لئے میں نے سوچا تم سے بات کرنا ہی مناسب رہے گا میں تمہیں ہوں لیکن شاہر تم تھے اس کے ابباس کی دھمکی دے گا طلاق مگر ہما سے لے گا پورے پندرہ لات کیا ابباس ہے اتنا چلا بھر Birds پھر کے بعد گی تین موسیقی دوری آن کیا کیا رہا تھا باس کچھ نہیں کچھ تو کیا رہا تھا بیٹا تم اتنی پریشان ہو اب تو وہ ہر وہ کام کرے گا بیٹے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے بیسے مانگ رہا ہے وہ کیسے پیسے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے پیسے دے دیئے تو بچیوں کی کسٹڈی کا دعوی نہیں کرے گا برنا کیس لڑے گا ایسا کہہ رہا ہے کتنے پیسے مانگے بہت زیادہ پھر بھی بیٹا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ اتنے زیادہ پیسے یہ باس کو ہو کیا گیا ہے اپنی بیٹیوں کے نام پر پیسے لے رہا ہے ہمہ میری بچی کیا سوچ رہی ہے کہاں سے لاؤ گی اتنے پیسے آج سہرا اور منال کو وہ اپنے ساتھ لے گیا صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے اب وہ سب کچھ کرے گا جس سے میری خواری ہو اور میری پاس اتنے پیسے نہیں ہے تم شمسہ سے بات کرو بات کرو شمسہ سے یہ کیا طریقہ ہے تحت طریقہ پیسے سے کو چاہتے ہیں دے پیسےٹ máy نہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم حالات کا مقابلہ کے لئے کر رہے لیکن کبز کم جھوٹ مد پوروں میرے سے کیا ہوئے بتاؤ ابباس گل سکول سے منال اور سارا کو لے گیا تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں بتاتی تو کیا کرتیا میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا تھا میں تمہیں ہمیشہ کہا ہے کہ تمہارا دوستو مجھے کسی وقت بھی تم فون کر سکتی ہوں لیکن دانیال یہ میرے مسئلے ہیں جو مجھے ہی حل کرنے میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی پرسنل لائف دیسترگ ہو ایک تو سمیں مجھ سے زیادہ میری پرسنل لائف کی فکر ہے جو ویسی تباہو چکی ہے ارشان تو بچیاں ہیں کہا میں کھر لے آئیتی انھیں واپس hello ہمارا 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 ہے ویسی تکلیف ہے ہمارا یہ دیکھیں کیا ہو کیا گیا ہے دانیال کو پاگل ہو گیا ایسے تو مت کہو شوہر ہے تمہارا تو اس کا خیال رکھا کرو بابی آپ مجھے کہہ رہی اس کا خیال رکھا کرو اور اس کا جو دل کرے وہ کرے میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم دونوں کی بیچ میں جھگڑا نہیں ہو تم دونوں خوش رہو بابی جھگڑا تو تب ہوگا اگر وہ مجھ سے بات کرے وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اس دفعہ کمال بھائی سے میں بات کروں گا کیسی بات یہی کہ اس سے پوچھے وہ چاہتا کیا ہے دیکھو سنا تمہیں پتا ہے نا کہ کمال کو کیسے غصہ آ جاتا ہے تو آج ہے نا اچھا ہے دانیال کو بھی پتا چلے رو ہوا کیا ہے پتا نہیں بس موہ بنائے گھومتا رہتا ہے مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں بھئی تو پوچھو اسے میں کوئی اس کی ملازمہ ہو جو اس کے آگے پیچھے پھر ہوں اگر اسے پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے پھر بھی پرواہ کیوں نہیں ہے تم اس کی پرواہ کرو وہ تمہاری پرواہ کرے گا بابی مجھے یہ بتائیں آپ سب لوگ کب آ رہے ہیں اگلے مہینے کیونکہ تم ہوا کے بہت سے خیر خواہ میں سے ایک ہو اس لئے میں نے سوچا تم سے بات کرنا ہی مناسب رہے گا وہ تمہیں ہوں لیکن شوہر تم تھے اس کے خیر خواہ تمہیں ہونا چاہیئے تھا اکھا مولیا میں یہ فضول بیعث کرنے یہاں پہ نہیں آیا کیا نہیں کیا اس نے تمہارے لئے کم اس کے اس کی ایک خوبی کی تو قدر کرو اس کو بھرا کہہ رہے ہو اس کے کچھ اچھائیاں بھی تو مانو وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا ابباس اگر تم وہ حرکت نہ کرتے تو یہ بات یہاں تک نہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو ہما کیا تھی میرا شک پلکہ ٹھیک نکل گیا تم دونوں میں کچھ زیادہ ہی دوستی ہے ابباس سوچ سمجھ کے بات کرو اچھا دانیل کیا اتنی ہمدردی تمہیں اپنی بیوی سے بھی ہے میں تمہیں ابھی بھی کہوں گا کہ تم صلح کی کوشش کرو خود کو بدلنے کی کوشش کرو کم آن یا اور تم جیسی باتیں مت کرو تمہاری بچیاں تمہارا گھر بکھا رہے تم کیسے سکون میں بیٹھے ہو دیکھو مجھے جو ٹھیک لگ رہا ہے میں وہ ہی کر رہا ہوں تو ہمہ کو تمہا بیسے پریشان کرو گے مجھے ہمہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے لگتا ہے تمہیں بھی نہیں ہے میری بات سننا بات تم لکھ کے دوگے کہ تمہارا بچیوں پہ کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے لکھ دو گھو مجھے منزور ہے تم جیسے انسان پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم اپنی بچیوں پہ سعودبازی کر رہے ہیں بھا یار بھاشن مت دو یا کم ٹو دہ پوائنٹ مدے پہ آو تم ہمہ سے اس کا ذکر نہیں کرو گے نہیں کرو گا کاغذات پہ تم مجھے لکھ کے دو کہ تم ہمہ پر کوئی کسٹڈی کا کیس نہ کر رہے ہو نہ کرو گے لیکن یہ سب کچھ میں پیسوں کے بات کروں گا وہ تمہیں جلد مل جائے گا تو ٹھیک ہے پھر پیسوں کے بات بات ہوگی یا تم تو واقعی اس کے اصل کا دردان نکلے موسیقی 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 اب سوینی میرا کیا ہے بیٹھا میکنی کون سا کہیں جان ہے تم نے صبح آفیس جانا ہے تو بھی جلدی سونا چاہیے نا دانیال کے بارے میں سوچ رہی ہے نہیں مام تمہاری میٹا مجھے دانیال نے بہت مایوس کیا ہے اس نے کیا سمجھ رکھا تھا مجھے کس طرح کی عورت ہوں ایسی کسی کا گھر بر باد کر کے میں شادی کر لوں گی ایسی سوچ رہی ہوں کہ اگر دانیال جیسا انسان یہ سب کر سکتا ہے تو اب آپ کو تو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ہمہ بیٹا تم دانیال جیسے ڈیسنٹ اور اچھے آدمی کو اب آپ کے ساتھ ملا رہی ہو پتہ نہیں بیٹا اس کی کیا مجبوری ہوگی اب اسا نہ کہیں آپ کوئی مجبوری نہیں ہے اب آپ کی کیا مجبوری تھی مجھے تو لگتا ہے مردوں کی آتت ہے کیا کچھ نہیں ہے دانیال کے پاس سب کچھ ہے اتنی اچھی بیوی ہے اس کی ہمہ بیٹا ہو سکتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہو کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اب آپ وقالت نہیں کرے اس کی اسے کبھی بات نہیں کروں گی اچھا چلو اب سو جاؤں بہت رات ہو گئی ہے آپ جا کر سو جائیں میں آ رہا ہوں چلو آ جانا ہم بہت رات ہو گئی ہے بہت رات ہو گئی ہے مجھے تمہیں بنا کیا تھا یہاں مت آو کیوں آئیو یہاں میں کیا کرتا مجھے ذرا جلدی ہے چلو میرے پیچھے آو موسیقی عباس ہوں کون عباس ہمہ کا حسمنٹ سوری ہمہ کا ایکس حسمنٹ عباس کی دانیال کو کڑی درخواست ہمہ نے دیکھ لیا دونوں کو ایک ساتھ کیا ہمہ کرے گی پرداشت بریک کے بعد موسیقی موسیقی جب چھک باؤنس تو نہیں ہوا موسیقی ڈون پڑی میں اپنے وعدے کبھی نہیں بولتا میں دعا کرتا ہوں کہ منال اور سارا کو ساری زندگی اس بات کا پتہ نہ چلے لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ماما کے کولیگ نے ان کے لیے اتنی بڑی رقم کی قربانی کیوں دیتی ہر کسی میں حوصلہ نہیں ہوتا ایسا کرنے کا یہ تو بہت ہی خاص لوگ کرتے ہیں کسی اپنے خاص کے لیے ہے نا تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کیا یہ بات میں تمہاری بیوی کو بتا سکتا ہوں تم ہمار کو فون کر کے کہو گے کہ تم اس کے اوپر کسٹڈی کا کوئی کیس نہیں کر رہے بھائی ٹھیک ہے جب میں یہاں پہ ہوں گا ہے نہیں تو پھر کیس کیسا اسے خود با خود معلوم ہو جائے گی نہیں تم اس کو فون کرو گے نہ تو وہ پریشان رہے گی بھائی بہت خیال رکھتے ہو اس کا بڑی فکر ہے تمہیں اس کی ہمار بات ہی لگی ہے اسے تم جیسا شخص مل کر رباس ہوا ایک قابل احترام عورت ہے تم بھی ایک اچھے انسان ہو اس کے لئے بات چکریہ لیکن میں فون ضرور کروں گا تمہارا بنتا ہے تمہارا بنتا ہے بھائی کوئی کیس بھیس نہیں کر رہا تم پہ بچیاں بھی رکھو اور تلاک بھی اور جہاں دل چاہتا ہے تم شادی کر لو کیا کہا رہی تھی شامسہ وہی باتیں جو انہیں آتی ہیں کرنے دفع کرو اس کی تو عادت ہے لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اباس باہر جا رہا ہے اس کے پاس پیسے ہیں نہیں منال اور سارا کو میں رکھلوں سے کوئی سروکار نہیں کیا؟ اکل آ گئی اباس کو لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تو مجھ سے مانگ رہا تھا اور میں جانتی تھی جب تک وہ پیسے لے گا نہیں تلے گا نہیں ہمیں کیا؟ کہیں سے بھی آئے ہوں؟ کیا پتہ شامسہ سے لے لیوں؟ ہمیں پانچ سات ہزار روپے کی بات ہوتی تو آپا دے بھی دیتی ہیں اتنی بڑی رقم وہ نہیں دیں گے اور کیوں دیں گی؟ بیٹا میں تو پہلی بہت پریشان تھی جو ہوا اچھا ہوا میرے پاس تو پیسے تھے نہیں بس یہی سوچ رکھا تھا کہ آفیسے لون لوں گی چلو اب آگئی نا اسے اکل میری دعایں اللہ نے سن لی نہیں امی کچھ کچھ ہے ضرور اتنی زیادہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے وہ جو مو سے نکالتا ہے وہ کرتا ہے اتنا ستی انسان تنا اچھا کیسے ہو گیا تو میں درارا ہوگا بیٹا اپنی جھوٹی انا دکھا رہا ہوگا نہیں کچھ ہے ضرور مجھے سمجھ نہیں آری لیکن کچھ ہے ضرور کچھ ہے ضرور بس ہمیں نکل رہی ہوں بیٹ کی گاڑی میں اوکے اوکے بائے بائے گاڈ چابیاں کھا ہلو جو اسلام علیکم والیکم اسلام ٹھی میں عباس بات کر رہا ہوں آپ مسیس نانیال بول رہی ہیں اس مسیس نانیال میں عباس ہوں کون عباس جو اس دانیال مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں لیکن آپ یقین کیجئے میں آپ کو یہ بات بہت ہی گوڈ فیت میں بتا رہا ہوں جب سے ہما کو دانیال ملے ہمارے گھر کی زندگی بدل گئی آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا جیسے اب ہما مجھے پسند ہی نہیں کرتی پھر بات تلاق تک پہنچ گئی ایک دن میں نے ہما سے کہا کہ اگر وہ مجھے پندرہ لاکھ دے دے گی تو میں اسے تلاق دے دوں گا ایوان تھا باتی گھنیا بات کی تھی میں نے لیکن مسیس دانیال میں اس دن حیران رہ گیا اس دن دانیال صاحب نے وہ پندرہ لاکھ مجھے دے دی دانیال کیوں دے گا پندرہ لاکھ اسے اب آپ بھی بتائیے مسیس دانیال کوئی کسی کو ایسے ہی لاکھوں روپیہ تو نہیں دیتا موسیقی 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 جب سے ہما کو دانیال ملے ہمارے گھر کی زندگی بدل گئی آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا جیسے اب ہما مجھے پسند ہی نہیں کرتی پھر بات طلاق تک پہنچ گئی ایک دن میں نے ہما سے کہا کہ اگر وہ مجھے پندرہ لاکھ دے دے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا ایوان تھا باتی گھٹیا بات کی تھی میں نے لیکن مجھس دانیال میں اس دن حیران رہ گیا جس دن دانیال صاحب نے وہ پندرہ لاکھ مجھے دے دیا موسیقی موسیقی فیزان کے پلوٹ کے پیپرز کہاں ہیں کیوں تم نے کیا کرنے پیپرز میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو تم چلا کیوں رہی ہو کیا کیا تم نے فیزان کے پلوٹ کے ساتھ کیا کیا میرے بیٹے کے پلوٹ کے ساتھ بیش دیا نا ہاں میں نے بیش دیا ہے کیوں مجھ سے پیسوں کی ضرورت ہی میں نے بیش دیا ضرورت یہ تھی نا کہ تم نے ہما کی طلاق کروانے کیلئے اس کے شوار کو پندرہ لاکھ دینے تھے یہ ضرورت ہی نا تمہیں کچھ بھی سمجھانا نہائیت ہی مشکل ہے کیا کھا رہے ہو میری بات کا جواب دو بہیو یا سیل بہیو یا سیل مجھے بتاؤ دانیال تمہارا روما کے درمیان کیا ہے اس کو چانتی بھی نہیں تو پتہ نہیں کہ وہ کتنی کتنی گندی حرت ہے دوسروں کے شوروں سے پیٹ چلانے والی اپنی ہاتھ میں رہو سنہ میں اپنی ہاتھ میں رہوں کیوں لیے اس نے طلاق ہے بتاؤ کیوں لیے اس نے طلاق وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے تو میں کہا ہوں میرے بیٹے کا پلوٹ بیچ کے دھنے اسے پندرہ لاک دیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے اس کا ذاتی معاملہ ہے اپنے گھر والوں کی مرضی کے قلاب تمہارے سا شادی کی جیسے رکھا میں ویسے رہی یہ سلا دے رہے ہو مجھے مجھے دانیال بہت تک سیل مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا مجھے پلیس سچ بتاؤ تمہارے اور روما کے بیچ میں کیا ہے تم کر رہے ہونا اسے شادی کاریونہ دوسری شادی تو ہاں ساں رہا ہوں دوسری شادی ہاں کاشو ہاں کاشو ہاں کاشو ہاں خر ضمن دانیال بریک کے بارے تم نے طلاق ہی لینی تم میرے شوہر کا استعمال کیوں کیا میرے بیٹی کی زمین دکھواتے پہ تمہیں شرم نہیں آئی پندرہ لاکھ روپے دیئے آپ نے اباس کو میری بیٹیوں کے لیے وہ بچیوں کو لے جاتا تمہاری بچیوں کی زندگی برباد ہو جائے اس کی بکر ہے اسے مر کے اپنے لیے دانیال مر کیا اسے اپنے بیٹیوں 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 بیٹی ہے وہ اتنا مر گیا پیسے کے لیے پنچھے دیکھتا ہوں ہطالت کس کے حق میں کیا فیصلہ دیتا ہے صرف مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو بس ابھی کیا نہیں ہے تجھے پریشان ابھی تو میں نے تجھے پریشان کرنا ہے تو دیکھتی جا ہما میں تیرا حشر کیا کروں گا رحم کرو عباس اپنی بچیوں پر رحم کرو مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے بس انتظار کر ماتم کا تیری تباہی کا کر انتظار اب یہ تماشا بھی ہوگا اس گھر میں ہم یہ تو ثابت کر دیں گے کہ عباس بچیوں کو پال نہیں سکتا نہ ان کی پرورش کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی اخراجات برداش کر سکتا ہے اور اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ اخراجات اٹھا سکتا ہے تو تب تو کیس کی نویت ہی تبدیل ہو جائے گی دیکھیں وکیل صاحب اگر وہ صرف مجھے پریشان کرنے کے لئے اس کیس کو لٹکائے گا پھر میں یہ کیس نہیں لٹباؤں گی دیکھیں جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو تنگ کرنے کے لئے وہ ایسا کر سکتے ہیں جی بلکل مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے تنگ کرنے کے لئے وہ سب کرے گا اب نوکری بھی کرے گا تاکہ بچیاں سے مل جائیں دیکھیں قانون میں تو بچیاں ماں کو ہی ملتی ہیں لیکن وکیل سو ترہ کے نکتے نکال دیتے ہیں مطلب کس طرح کے نکتے کردارکشی یا آپ دوسری شادی کر لیں سو ترہ کی ہتھکنڈے ہوتے ان کے پاس کیا مطلب کردارکشی عدالت میں کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے معمولی سے باتیں ہیں عدالت میں اس سے بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے آپ کو منٹلی پرپیر رہنا ہوگا اس کے لئے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امی کہ اب اتنی لمبی مقدمیں بازی کروں میں میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ اب باز اس طرح بھی مجھے تنگ کرے گا کوئی تو وجہ ہوگی ہما جو یہ سب کر رہا ہے بیٹیوں سے تو اسے لگاؤ ہے نہیں بس وہ مجھے ہی تنگ کرنا چاہتا ہے تمہیں تنگ کرنے کا تو کوئی بہانہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں تم نے دانیال سے بات کرنی تھی نہیں نا امی میرے مسئلے ہیں مجھے ہی حل کرنے دیں بیٹا وہ سمجھدار ہے اس سے مشورہ لیتی تو وہ کوئی سیدھا حل بتا دیتا تمہیں امہ تم نے دانیال سے کیا کہا کس بارے میں شادی کے بارے میں ظاہر ہے ہم انکار کر دیا ہے میں انکار کر دیا ہے تو کیا کرو گی اب آس سے خلا لے لوگی تو اپنی بچیوں کو پالوں گی اور کیا ساری زندگی یوں اکیلی رہو گی موسیقی دیکھو ہماری درمیان جو کچھ بھی ہو اس کو تم بھول جاؤ میں نے کوئی بات سوچی مجھے بہتر لگی میں نے تم سے پوچھا تمہیں پسند نہیں آئی اب چھیں چیز میں نے بہتر ہے آپ کنو سوٹھے سایڑی اسے کنو سکتے ہیں کنو چس تو میل گیا ہوگا آس کو آی آیا تھا گھر پہ صافتے ہیں بہت ہم گامہ کر کے گیا ہیں کیوں؟ کہتا ہے بچیاں اس کی ہیں چھین لے گا مجھ سے وہ قدمہ کرے گا ہاں لیتا ہے دو دن میں شاف پورا ہو جائے گا اس کا میں یہ رسک نہیں لے سکتی میں اس اچھی طرح جانتی ہوں جس طرح کا وہ انسان ہے اگر وہ ست پہ آئی گیا تو یہ کھر گزرے گا کیا کھر گزرے گا کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن میں نہیں چاہتی کہ عدالت میں وہ مجھ پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے اور یہ ثابت کرے کہ میں بری عورت ہوں اور اس کی بیٹیوں کی پرورش صحیح نہیں کر سکتی بھئی ایسی کیسز میں ایسا ہوتا ہی ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو یہ ان کی پرانے ہاتھ گنڈے ہیں لیکن میری بیٹیوں پر کیا حثر پڑی گا اچھا پر کیا کرنا چاہتی ہے تو پتہ نہیں میری بات مانو عما عباس دو دن موقع میں باز نہیں بھوکت سکتا میں ہوں تمہارے ساتھ تم فکر کیوں کرتی ہو رکر ایسا دا ہوا تو موسیقی 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 سارا منال اسلام علیکم ممی علیکم سلام علیکم نظر نہیں آری سارا منال وہ بیٹا میں انہیں سکول لینے گئی تھی پھر وہاں آباس آیا آباس آیا تھا وہاں پہ اپنے ساتھ لے گیا کیا ہاں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں فون کر کے بیٹا میں تمہیں آفس میں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی کیوں گھبرا رہی ہو باپ کے ساتھ گئی ہے تم شمسہ کو فون کرو نہیں ہمیں مجھے خود جانا پڑے گا ان حرکتوں پر اتر آیا ہے وہ ارے بیٹا میں گئی تھی وہاں تالہ لگا ہوا ہے آپ آئیں میرے ساتھ بی مجھے نہیں پتا وہ کہاں آئے مطلب نہیں منال اور سارا کو کہاں لے گیا ہے وہ دیکھو ہما اپنے مسائل لے کے میرے گھر نہ آیا کرو آپا میں اپنا مسئلہ لے کر نہیں آپ کے بھائی کا مسئلہ لے کر رہی ہوں تلاک لینے کی جلدی تو تمہی تھی نا تھوڑا سبر نہیں کر سکتی تھی اب بنواو اپنا تماشا بھی اور ہمارا بھی تماشا تو میرا بنا ہے آپا آج تک اس کی شرافت کے دھوکے میں رہی ہوں میں بھئی مجھے نہیں باتا آپ آس کی طرح ہے آپ پلیز آپ اسے بات کریں اسے سمجھائیں کہ وہ یہ سمناہ کریں وہ میرے بخائر نہیں رہ سکتے کر رہی اس کو فون بند جا رہے اسے شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے ہمہ ٹھیک تو تم نے بھی نہیں کیا ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک نہیں کیا میں نے زندگی کے اتنے سال ایک نکمے اور ناکارا انسان کے ساتھ گزار دی ہے جو قدم میں نے آج اٹھائے بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا بتا دیجئے گا اسے کہ مجھے مجبور نہ کرے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے میں پولیس کے پاس جاؤں بیٹیا وہ اس کی بھی ہیں نہیں ہے اس کی آج تک کیا کیا ہے اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ صرف میری ہے ہمہ ہمہ پیٹا میں دس بار آکے دیکھ چکی ہوں وہ اپنے کسی دوست کے گھر گیا ہوگا امی اس کا ایسا کوئی بھی دوست نہیں ہے کسی پارک میں بیٹھا رہا ہوگا باپ کا گھر یہ ہے ان کے باپ کے گھر میں دو وقت کی روٹی ہے ان کے لیے اس کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم آگ ہے نا پی اس لیت پر میری اولاد ہے جو جاہوں گا کروں کا کہاں لے کر گئے تھے انہیں جہاں مرضی لے کر جاؤں تم کون بھوتے باپ بن کر تو فٹس پورا کیا نہیں اب یہ تماشے کرو گے تو ماما آپ کہاں گئی تھے بیٹا میں ہی تھی ہمیں بھوک لگری ہے ایک وقت نہیں کھلا سکے تم ایک دن تو کھلا نہیں سکے تم میں نے کہا نا میری اولاد ہے جیسے چاہوں گا رکھوں گا یہ میری بھی اولاد ہے اور تم سے زیادہ اب نہیں رہے گی چھپ عدالت ہمارے سامنے فیصلہ دے گی جاو جا کر دیکھ لو عدالت ضرور جاؤں گا امی امی جو بیٹا امی گر جائے گی اس کا ہاتھ پک رہے ہاں ابھی تو تم انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہو لیکن زیادہ دیر رکھ نہیں پاؤ گی یہ میرے ساتھ رہیں گی ہمیشہ یہ حرکتیں کر کر کے تم خود ہی تھک جاؤ گے کیسی حرکتیں ابھی تو تم نے صرف عدالت کا نام سنا ہے عدالت دیکھی نہیں ہے سوچو جب میں وہاں ثابت کروں گا کیا ثابت کرو گی تو بولو کیا ثابت کرو گی تو یہی کہ تمہارا کرد بکواس مانگ گرو چلاو چتنا چاہو چلاو چلاو I don't mind لیکن بات ابھی گھر میں ہی ہے اور تم اور میں بھی گھر پہ ہی ہیں چاہتے کیا ہو بچیاں بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے تمہاری خواہش پہ میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا اور تم عدالت میں خوار ہونے سے بھی بچہ ہوگی مطلب مجھے پیسے دیتا ہو پیسے پیسے ان بچیوں کے نام پر تم پیسے لوگے صرف پیسے لوں گا کتنے پیسے چاہیے تمہیں صرف پاندرہ لاکھ دے گی ضرور دے گی چونکہ تم ہما کے بہت سے خیر خواہ میں سے ایک ہو اس لئے میں نے سوچا تم سے بات کرنا ہی مناسب رہے گا میں تمہیں ہوں لیکن شاہر تم تھے اس کے عباس کی دھمکی دے گا طلاب مگر ہما سے لے گا پورے پندرہ لات کیا عباس ہے اتنا چلا بھریک کے بعد موسیقی موسیقی کیا کہہ رہا تھا باس کچھ نہیں کچھ تو کہہ رہا تھا بیٹا تم اتنی پریشان ہو اب تو وہ ہر وہ کام کرے گا بیٹے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے پیسے مانگ رہا ہے وہ کیسے پیسے کہہ رہا ہے کہ اگر میں اسے پیسے دے دیئے تو بچیوں کی کسٹڈی کا دعوی نہیں کرے گا برنہ کیس لڑی گا ایسا کہہ رہا ہے کتنے پیسے مانگے بہت زیادہ پھر بھی بیٹا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ اتنے زیادہ پیسے یہ باس کو ہو کیا گیا ہے اپنی بیٹیوں کے نام پر پیسے لے رہا ہے ہما میری بچی کیا سوچ رہی کہاں سے لوگی اتنے پیسے آج سارا اور منال کو وہ اپنے ساتھ لے گیا صرف مجھے پریشان کرنے کے لئے اب وہ سب کچھ کرے گا جس سے میری خواری ہو اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تم شمسہ سے بات کرو بات کرو شمسہ سے یہ کیا طریقہ ہے ہمارا نہیں ہے نہیں 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 جانتا ہوں کہ تم حالات کا مقابلہ کے لئے کریے لیکن کبز کم جھوٹ مد پور رہے ہیں کیا ہے بتاو اباس گل سکول سے منال اور سارا کو لے گیا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں باتاتی تو کیا کرتیا کچھ نکچ تو کر سکتا تھا نا میں میں تمہیں ہمیشہ کہا ہے کہ تمہارا دوست ہوں مجھے کسی وقت بھی تم فون کر سکتی لیکن دانیال یہ میرے مسئلے ہیں جو مجھے ہی حل کرنے میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی پرسنل لائف دیستر ہو ایک دوست میں مجھ سے زیادہ میری پرسنل لائف کی فکر ہے جو ایسی تباہ ہو چکی ہے عشب تو بچیاں ہیں کہاں میں نے باپس باپس اللہ 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 جو اللہ کب حِرَوَ روز اللہ یہ دیکھیں کیا ہو کیا گیا ہے دانیال کو پاگل ہو گیا ہے ایسے تو مت کہو شوہر ہے تمہارا تو اس کا خیال رکھا کرو نا بھابی اب مجھے کہہ رہی اس کا خیال رکھا کرو اور اس کا جو دل کرے وہ کرے میں تو صرف اس لئے کہہ رہی ہوں کہ تم دونوں کی بیچ میں جھگڑا نہیں ہو تم دونوں خوش رہو بھابی جھگڑا تو تب ہوگا اگر وہ مجھ سے بات کرے وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اس دفعہ کمال بھائی سے میں بات کروں گا کیسی بات یہی کہ اس سے پوچھے وہ چاہتا کیا ہے دیکھو سنہ تمہیں پتا ہے نا کہ کمال کو کیسے غصہ آ جاتا ہے تو آج ہے نا اچھا ہے دانیال کو بھی پتا چلے ہوا کیا ہے پتا نہیں بس مو بنایا گھومتا رہتا ہے مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں بھائی تو پوچھو اسے میں کوئی اس کی ملازمہ ہو جو اس کے آگے پیچھے پھر ہوں اگر اسے پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے پھر بھی پرواہ کیوں نہیں ہے تم اس کی پرواہ کرو وہ تمہاری پرواہ کرے گا بھابی مجھے یہ بتائیں آپ سب لوگ کب آ رہے ہیں اگلے مہینے کیونکہ تم ہوا کے بہت سے خیر خواہ میں سے ایک ہو اس لئے میں نے سوچا تم سے بات کرنا ہی مناسب رہے گا وہ تمہیں ہوں لیکن شوہر تم تھے اس کے خیر خواہ تمہیں ہونا چاہیئے تھا کھمولیا میں یہ فضول بحث کرنے یہاں پہ نہیں آیا کیا نہیں کیا اس نے تمہارے لئے کم اس کو اس کی ایک خوبی کی تو قدر کرو اس کو برا کہہ رہے ہو اس کی کچھ اچھائیاں بھی تو مانو وہ بسے طلاق چاہتی ہے اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا ابباس اگر تم وہ حرکت نہ کرتے تو یہ بات یہاں تک نہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو ہما کیا تھی میرا شکت بلکل ٹھیک نکلی گا تم دونوں میں کچھ زیادہ ہی دوستی ہے ابباس سوچ سمجھ کے بات کرو اچھا دانیل کیا اتنی ہمدردی تمہیں دلوں کی دشت بیاسے تھے یا دریاؤں میں چاہت کا بہت ہی کم بہاو تھا محبت میں ایک میتھی دریاؤں محبت میں تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں کمال بھائی سے چاہتے ہیں ہاں ہاں جا کے کہہ دو کمال بھائی سے جو مرضی تم نے کہنا ہے پہلے بھی کہتے لیے ابھی جا کے کہہ دو ان کو جو مرضی کہنا ہے کہہ دو وہ خود تو کما کر کھا نہیں سکتا انہیں کیا دے گا اگر وہ ہاں گڑ گیا تو میں کیس لگوں گی واقعی ہر بات پہ مجھے یہی کہتا ہے جو بھی بات میں اسے کہوں کہ اممہ سے سیکھ کے آئیے کیا کیا کہا اس نے اتنی بڑی بات کیا دی اور تم نے سن لی اور اس کے باوجود تم فرما بردار بی بی بنی گئی کیا کہا ایسا بھی کیوں گی دوریا 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 گھر آتا ہے کھانا بھی نہیں کھاتا نہ کسی سے کوئی بات نہ چیت سو جاتا ہے صبح باپس چلا جاتا ہے دفتر ایسا جیسے گھر میں کوئی عورتوں رہتا ہی نہیں تو تم کیوں فکر مند ہو رہی ہو کھٹ لینے تو چو کر رہا ہے ایسا امہ صحیح کہتی تھی آپ شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کی کرنا چاہیے ہاں بھائی یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے میں تھک کہ ہوں دانیال کے مور چھیلتے چھیلتے بہت ہو گئی ہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو نا مت دم گھٹنے لگے میرا اس گھر میں کوئی بات کرنے والا کوئی کچھ شیئر کرنے والا ہے ہی نہیں فیضان سے بات کرلی تو کرلی میں تو جیسے وہاں ہوں ہی نہیں تو وہاں کیوں رہ رہی ہو یہاں آ جاؤ جب تک جی چاہے رہو فیضان میں ایک دن بھی مجھے آنی رہن دے گا سنا ایک بچے سے بات نہیں منوا سکتی تم بیٹا بھی تو دانیال کہی ہے نا جب باپ نہیں سنتا تو وہ کیوں سنے گا اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن تمہارے مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نہ دانیال تمہاری بات سنتا ہے نہ تمہاری بات مانتا ہے اب اپنی بھابیوں کو دیکھو کس طرح تمہارے بھائیوں کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے میں بھی یہ سوچتی ہوں میں نے اتنے سال کیسے گزار لیا دانیال کے ساتھ اپنی دل کرتا گھر چانے کو یا دانیال کا سامنا کرنے کو ہونمہ ہونمہ ہون کول گزارن ہونے ہوا ہون مرک و vähän شے ہو ہونمہ نوپی شاہ opposition ہون ملتا؟ اسے کیا فرق پڑتا ہے بڑا شوق ہے رہا تجھے حدالت میں جانے تھا تو نہیں ٹھیک اب تجھ سے حدالت میں بات ہوگی بڑا تڑپ رہا ہو بکواس بند کر اور اپنی زبان سمحال کے بات کر مجھے تمہیں شوق تھا نا یہ سب اگر اس لڑکی کے ساتھ چکر نہ چلاتے تو یہ سب نہ ہوتا کر لو شوق اپنا پورا لیکن یاد رکھنا ہما جس دن میں تجھ سے تیری بچیاں چینوں گا نا اکل ٹھکانے آئے گی تیری اچھا اب یاد آئی ہے تمہیں بیٹیاں کیا کروگے مجھے چین کے بھوکا ماروگے انہیں یہ میرا مسکرہ ہے لیکن میں اپنی بچیاں اپنے پاس سکتوں گا وہ میری بھی بیٹیاں ہیں اب رہیں گی نہیں چین لوں گا میں تجھ سے تیری بچیاں چیننے کی ہمت ہے تمہیں اب بڑی ہمت ہے مجھو تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا جب عدالت یہ ثابت کرے گی کہ بھوکا ماروگے انہیں سکول نہیں بھیج سکتے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے گی جا کے دیکھ لو عدالت میبی